ایسا ذکر سرکار کا رنگ ہم نے سکھایا ہے ساتھی ساتھ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نیکی کے رنگ اور اس نیکی کے رنگ کے اندر ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن کی اور ہم تلاش کرتے ہیں ان جینین فاؤنڈیشنز کو وہ فاؤنڈیشنز جو صرف نام کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں جن کے صرف بوٹس نہیں لگے ہوئے جو صرف فنڈ اکھٹا نہیں کر رہی ہیں وہ جینین فاؤنڈیشنز جو کام کر رہی ہیں اور وہ بس اپنے خدمت کے لیے لگی ہیں خدمت خلق کے لیے کوشہ ہیں ہم انہیں سکرین پ لاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں مسلم ہینڈز پہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو دنیا کے ساتھ ممالک میں کام کر رہی ہے مختلف جہدوں پہ کام کر رہی ہے جہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو پانی کا مسئلہ درپیش ہے تو مسلم ہینڈز وہاں بھی نظر آتی ہے سرحدوں پہ اگر آپ دیکھیں سرحدوں پہ اگر کوئی فاؤنڈیشن کام کرتے نظر آتی ہے وہ صرف مسلم ہینڈز نظر آئے گی اگر تعلیم کے شعبے میں دیکھیں یتیم بچوں کی کفالت کی بات کریں تو مسلم ہینڈ نمائی نظر آتی ہے اگر بات کرتے ہیں خواتین کے اعتبار سے جو بیوہ خواتین ہیں ان کے اعتبار سے بات کریں تو ان کو بھی باعزت روزگار کی فراہمی اگر کوئی دیتا ہے تو مسلم ہینڈز دیتا ہے اور مسلم ہینڈز کے ایک طریقہ کار ہے اور الحمدلہ اس رمضان میں مسلم ہینڈز افتاریاں بھی دسترخان بھی سجاتا ہے سات لوگوں کے گھروں کے اندر راشن گھر تک تقسیم کرواتا ہے اور عزت نفس کا خاص طور مسلم ہینڈ بہت خیال رکھتا ہے اپنے زکاة اپنے خیرات اور اپنی جب صدقات دینا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس کو دیں تو اس سے اچھا آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے عزیز کے نام کا میرے سرکار نے کہا صدقہ جاریہ کس نے پوچھا حضور صدقہ جاریہ کیا ہے سرکار نے کہا پانی کا کون خدوا دینا مسجد میں کوئی چیز لگوا دینا اگر کوئی چاہتا ہے اگر کسی کے گناہ اتنے انسان اپنا محاسبہ خود کرتا ہے کہتے ہیں اگر کوئی چاہتا اس کی بکشش ہو جائے وہ پانی پلائے کرے تو یہ ماہ رمضان پلس پوائنٹ ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے والد کا نام کا والدہ کے نام کا مشیرہ کے نام کا کوئی فلٹریشن پلانٹ لگوانا چاہتا ہے تو وہ مسلم ہینڈ سے رابطہ کر سکتا ہے ہم سے رابطہ کیجئے ہم وسیلہ بنتے ہیں اس نیکی کے سفر میں شریکہ سفر ہو جائیے اگر کسی یتیم بچہ کوئی بچہ آپ کا منتظر ہے اس عید تو اپنے بچوں کو آپ شاپنگ کروا رہے ہیں ایک بچہ مسلم ہینڈ کا آپ کا بھی منتظر ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس کا دست بازو بنیں اس کی تعلیم کا خرچہ آپ اٹھائیں اور اس کے علم کی شمع روشن کریں جہاں پر آپ نے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا دے رہے ہیں کوئی بیوہ آپ کی منتظر ہے کہ کوئی میرا بھائی آ کے میری امداد کرے گا تو اس سے اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے آئیے شامل ہوئیے لائف کالز بھی کر سکتے ہیں اس کے طرح بھی اپنے آپ نویشنز دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا آپ خموشی سے جو اپنے اس کارواں میں شامل ہو کے نیکی کا دیا جلانا چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں اکاؤنٹ نمبر لے کے وہاں پہ آپ نویشنز دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ خالد امد قریشی روح رواہ ہیں مسلم ہینڈز کے تشریف فرما ہیں خالد بھائی کیا کہیں گے اتنا خوبصورت کام ہر جہت پہ آپ کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر خواتین کے ٹریننگ کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے جہاں جس علاقے کی خواتین ہو اس کے اعتبار سے وہاں کے کلچر کے اعتبار سے آپ انہیں بزنس کرواتے ہیں مزید فیوچر پلانس کیا ہیں خواتین کے کام کو دیکھتے ہوئے ہیں اور چھوٹے بزنس جو آپ دیتے ہیں اس ہمارے سے بریف کریں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چھوٹے بزنس سے ان کا کام شروع ہو جائے اور وہ مانگنے کی جلت سے جان چھوٹ جائے کیا کہیں گے بہت شکریہ طیبی صاحب آپ نے بڑا اچھا انٹرو جانا وہ دیا اس میں بہت ساری چیزیں جانا وہ آپ نے کور کی ایک چیز جو آج کے موضوع کے حوالے سے وہ یہ میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے جو نپال میں زلزل آیا تھا تو ہم بات کر رہے ہیں اکلیتوں کی تو نپال جانا وہ ایک نان مسلم کنٹری تو وہ جیسے ہی زلزل آیا تو within 3 آور ہماری جو ایمرجنسی ریسپانس ٹیم ہے انہوں نے موو کیا اور ویری نیکسٹ فلائٹ لے کے وہ نپال پہنچے اور within 3 آورز وہاں پہ ہمارا پورا کا پورا سیٹ اپ تھا جو کہ میڈیکل ٹریٹمینٹ کے لیے وہاں پہ ہم نے اسٹیبلیس کیا اب وہ حیران ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے داڑی رکھی ہوئی ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ہم مصیبت میں ہیں اور ہمارے دپارٹمنٹ جو ہیں اب بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور انہوں نے آکے اپنا اس سسٹم جانا وہ بھی اسٹیبلیش کر دیا اور ہمارے جو لوگ انجرڈ ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے ہسپیٹل میں بھی لے کے جا رہے ہیں ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ہیں ٹریٹمنٹ بھی ادھر کر رہے ہیں میڈسن بھی ادھر دے رہے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمینٹی کی خدمت جانا وہ کریں بلا تفریق چاہے وہ مسلمان ہیں یا کہ وہ غیر مسلم ہیں اب جو بات آپ نے ٹاپک کے حوالے سے کی ہے وہ ٹیکٹیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے کی ہے تو آپ تو بہتر ہم سے سٹیٹکس جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت وہ دنیا کا ینگست کنٹری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مور دن سکسٹی پرسنٹ یوتھ ہے اور آپ کو اہل علم ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو دریاء ہوتے ہیں نا ان کے آگے بند نہیں بند جاتا ہے ان کے دریاءوں کا رخ مڑا جاتا ہے تو جو آج کل جو یوتھ میں ایک اس طرح بھی کفیت پائی جاتی ہے مسلم ہینڈ کو پورا پورا ادراک ہے اس کا احساس ہے اور وہ مسلم ہینڈ جو نوجوانوں کی جو انرجی ہے اس کو ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ڈائیورڈ کر رہی ہے تاکہ وہ اپنا ایک اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے کمپیوٹر الیٹریٹ ہو کے آن لائن جو کورسز آ رہے ہیں جو کہ پوری دریاء میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے استفادہ لے سکیں اپنے گھر پہ بیٹھ کے ہمارے سسٹم میں بیٹھ کے تاکہ وہ اپنی جو سکل ہیں ان کی جو کے اندر چھپی سکلز ہیں ان کو انہانس کر سکیں انہانس کرنے کے بعد وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بان سکیں صرف آشرے کا نہیں یہ جو خوبصورت کنٹری ہے اس میں اپنا وہ پازٹیو رول ادا کر سکیں تو یہ ایک ہم جو نا وہ ایک کنٹیبیوشن ہے ہمارا اور خاص طور پہ جو ویمن کے حوالے سے یہ ہے کہ جس ایریا سے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جس ایریا کی ایکنومک سچویشن ہے جہاں پہ خواتین ہیں جس جگہ پہ ہیں اسی کی نیچر کے حساب سے جیسے ہم نے یہ ہلی ایریا ہے وہاں پہ ہنی بی کیپنگ جانا وہ زیادہ ایکسپٹیبل اور خواتین جانا اس کو ایزیلی کر ساتے کیونکہ وہاں پہ پھول زیادہ ہیں گرینری زیادہ ہے تو وہاں پہ ان ایریا میں ہم ہنی بی کیپنگ کی پریکٹس جانا وہ بزنس جانا وہ سٹارٹ کرواتے ہیں سہرہ میں اب چلے جائیں تو وہ گوڑ فارمنگ جانا وہ کرتے ہیں شہروں میں جائیں تو ہم کمپیوٹر ریلٹیٹ جانا وہ لوگوں کو کر رہے ہیں تاکہ وہ بہتر انداز پر کام شانا وہ کر سکے آپ کا جو ہے ایک حسن عمل ہے اور اللہ پہ قبول فرمائے توفیقات میں اضافہ دے